مائی یوٹیوب چینل میری کیجن میں میرے پیاری ویبرز کے میرا پیار بھرہ سلام آج میں بنانے جارہی ہوں شاہی مطن مسالہ جو کہ دھاوائی سٹائل میں ہے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ہاف کیجی مطن لیا ہے اور مطن کو میں سب سے پہلے بوائل کروں گی اور بوائل کرنے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہاں پہ اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے مطن ڈالا ہے اس میں ہاف کیجی ہاف کیجی مطن لے لیجے اس کے بعد اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی میں 3 ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہلتی پاورڈر ہلتی پاورڈر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون میں اس میں ہلتی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اب میں ایڈ کروں گی نمک نمک میں اس میں 1 ٹی بلی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسک کے ساپ سے ایڈ کیجئے گا اور اب ہم اس میں 3 کپ پانی ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے مٹن کو تاکہ مٹن اچھا سا گھل جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی آگے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں یہ میں اس کو مکس کر دوں گی اور اس کو اب میں کھلنے کے لئے رکھ دوں گی جب یہ کھل جائے گا تو پھر آگے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد اب میں آگے اس میں کیا مجھے چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے لیا ہے ہاری مرچے لیں گے میں نے اور یہاں میرے پاس کوپرا پورڈر ہے یہ میرے پاس لانگ ہے اور چھوٹی لہچی ہے تنیا ہے سابت تنیا ہے کاجو ہے اور یہاں میں نے لیا ہے دھائی تو ان سب مسالوں کو ون بائی ون ہم اچھا سا پین میں بھون لیں گے سارے مسالوں کو اچھا سا بھون کے بھوننے کے بعد اس کے بعد ہم اس مسالوں کو پیسیں گے تو جب تک میں نے اس میں کوپرا پورڈر ایڈ کر دیا ہے ہلکا سا لائٹ برون ہو گیا ہے بس میں سابت تنیا ایڈ کر رہی ہوں اور چھوٹی لہچی اور لانگ ایڈ کی ہے میں نے اور اب میں اس میں کاجو ایڈ کیے ہیں ان سب کو اچھے سے ہم بھونیں گے سلو فلم پہ زیادہ تیز فلم مت کیجئے گا ورنہ آپ کا اچھو کوکو نٹ ہے وہ چل جائے گا اور ہری میرچے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو ہری میرچے اور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سپائیس کم رکھیں آپ ساتھ سپائیس رکھ سکتے ہیں اچھا اب ان مسالوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد جو میں نے دھائی رکھا ہوا تھا اس میں میں نے ڈال کے پیس لیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن میرا بوائل ہو گیا یہاں میں نے پیس چاپ کی ہے وہی مسالہ ہے جو میں نے بھونہ تھا اس کو میں نے دھائی میں ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے یہاں بٹر ہے میرے پاس اور لائل میرچ پورڈر ہے نمک ہے گرم مسالہ ہے لیمن ہے تو اب ریسپی کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دیل گرم کیا ہے اور اس میں اپنے پیاس فرائی کر رہی ہوں پیاس میری جیسے ہی فرائی ہو جائیں گے پھر میں اس میں کالی میرچ ایڈ کروں گی ثابت کالی میرچ لیے میں نے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور وہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں وہ مسالہ ایڈ کروں گی جو میں نے بھونہ تھا دھائی کے ساتھ میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کرنے کے بعد یہ اس کا پیسٹ بن گیا ہے اب اس مسالے کو اس میں ایڈ کریں گے اور بہت اچھے سے بھونیں گے اتنی اچھی سی بھونائی کرنی ہے آپ نے کوئی بھی کچھا پن نہ رہے اور بہت ہی یمی ٹیسٹ آ جائے جتنا بھونیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اب میں اس کو اچھے سے بھوننوں گی آہستہ آہستہ بھونتے رہیں گے اور مسالے ایڈ کرتے رہیں گے اب میں اس میں ریڈ چلی پورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ریڈ چلی پورڈر ایڈ کرنے کرنے کے بعد میں اس میں اور اچھے سے اس کو بھونوں گی بہت اچھا سا بھوننا ہے دھیان رہ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی آپ کا شاہی مدھن مسالہ بہت ٹیسٹی بنے گا اب میں اس میں تھوڑا سا بھٹر ایڈ کر کے پھر بھونوں گی اور بھٹر جو ہے بہت زدی ہو گیا اس ٹیم جانا نہیں چاہ رہے اب اس بھٹر کو میں ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا بھٹر ایڈ کر رہی ہوں بہت جیمی ٹیسٹ آ جائے گا آپ چاہیں تو گی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بھٹر ڈالا ہے آپ بھی مرضی ہے بھٹر ڈال کے اس کو اچھے سے میں اور بھون رہی ہوں بہت اچھے سے بھوننا ہے دھیان میں اب یہ وہی مٹن ہے جو میں نے بوائل کرنے کے لئے چڑھایا تھا ہلتی اور نمک ڈال کے جنجر کرلک پیس ڈال کے یہاں میں اس کو ڈال کے اچھے سے فرائی کروں گی مسالے کے ساتھ بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے کیونکہ مٹن ہمارا بھی صرف بوائل ہوا ہے ہلتی اور نمک میں اور جنجر کرلک پیسٹ میں اب اس کو ہم فرائی کریں گے تاکہ اس میں کوئی سمیل وغیرہ بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے گی اس مسالے کے ساتھ اچھا اب میں اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اٹ کرنے کے بعد میں اس میں جو میں نے لیمن رکھا تھا وہ لیمن اس میں جوڑ دوں گی اچھے سے لیمن آپ چاہیں تو درہ مسالے کی کوئنٹیٹیو بھی بڑھا سکتے ہیں اور لیمن بھی چاہیں تو زیادہ تھوڑا سے زیادہ اٹ کر سکتے ہیں دیس مسالے کھاتے ہیں تو آپ ریڈ مرش پاورڈر بھی اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں میں نے کم رکھا ہے سپائسی کم رکھا ہے میں نے لیکن یہ کہ بہت یمی بنے گا اگر آپ سپائسی تھوڑا اور اٹ کرنے گے تو اور یہ بہت اچھے سے دیکھیں بھون چکا ہے اس کے شکل آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹیش ریڈی ہو چکی ہے اور یہ شاہی مڈن مسالہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سکے اور ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسی بنی ہے ڈھابا شاہی مڈن مسالہ جو کہ میں نے ڈھابا اسٹائل میں بنایا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مجھے توہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ معنی等 جو اسٹل پہ مجھے تو ٹیسٹی بھی روز خید دیجئےàcies موسیقی